مرحبا رحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین میں محمد عزیز فادق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین دو تین خبروں پر بات کریں گے جو کہ تاوترین خبریں ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے ہے پی ٹی آئی اور حکومت کے حوالے سے بھی ہیں تو پہلے بات کرتے ہیں ناظرین کے احتجاج جو ہے وہ جاری ہے اور جیسا کہ ایک پھلان کے مطابق اشار محمود قریشی جو ہے وہ قیادت کر رہے ہیں اور آج گجرات میں ابھی اپسے تھوچ دل بعد جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں بعد دنماوے جمعہ انہوں نے خطاب بھی کرنا ہے قیدین نے پی ٹی آئی کی جو قیدین ہیں انہوں نے گجرات میں خطاب کرنا ہے گوجرہ پھر لان بار پہنچنا ہے تو یہ تمام دفعہ رہے ہیں اور ایک جو کہا جا رہا تھا مخالفین کی جانب سے پی ٹی آئی کی مخالفین کی جانب سے یہ صرف امان خان صاحب کی فالوشپ ہے اور امان خان صاحب نہ ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ دیگر قیدین کے ساتھ عوام چلنے کو تیار نہ ہوں لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ پی ٹی آئی کی کافی جو ہے کارکون فیقر و ہزاروں کی تعداد میں بلکہ شرک سے بیادہ ہوں کہ تعداد میں جو ہے کارکون بلکل لانگ مارد کے ساتھ چل رہے ہیں اور ابھی تک کا جو شیڈول ہے اس کے مطابق راولپنڈی ہی جو ہے وہ کا جو راستہ ہے وہ اپنایا جا رہا ہے راولپنڈی ہی پہنچنے کا پلان ہے کیونکہ امان خان صاحب نے یہاں پر جو ہے اعلان مارد کو بقاعدہ طور پر جوائن کرنا ہے اور امان خان صاحب نے بقاعدہ کھلے لفظوں میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اگر ایسے تو دو چار ہفتے ڈاکٹر نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ریفٹ کریں بلٹ لگی ہے گولی لگی ہے اور وہ زخمی ہوئے ہیں ٹام زخمی ہے تو اس کے باوجود جو بھی ان کی حالت ہوگی جب راولپنڈی پہنچے گا راولپنڈی کی حدود میں داخل ہوگا تو جس حالت میں ہوں گے چاہے اس وقت ڈاکٹر ان کو کہیں بھی کہ وہ جو ہے راولپنڈی میں شرکت نہ کریں تب بھی وہ شرکت کریں گے اور ہر راولپنڈی میں جوین کریں گے راولپنڈی کو دوسری طرف ناظرین جیسا کہ آپ کو بنا ہے کہ ایمپورٹڈ حکومت جو ہے شروع جن سے ہی جب سے یہ لانگمار شروع ہوئے تب ہی سے سبریم کورٹ میں مقصف انہوں نے درخواست سبریم کورٹ میں درخواست دی گئی مقصف ذرائف ہے اور درخواست دے کر جو ہے رکوانے کوشت کی گئی اس لانگمارچ کو مقصف ذرائف ہے رکوانے کوشت کی گئی کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی انڈر بیکگراؤنڈ بھی جو ہے سبریم کورٹ سے دو مرتبہ ناؤرین یہ درخواست مفترض ہو چکی ہے ان کا لانگمارچ روکنے کے حوالے سے پی ٹی آئی کا لانگمارچ روکنے کے حوالے سے مفترض ہوئی کیونکہ سبریم کورٹ کبھی یہی کہنا تھا کہ یہ ان کا جمہوری اور آئینی حق ہے ہاں اگر وہ ریڈ ورن میں داخل ہوتے ہیں کوئی عدالتی حکامات کی خلاف ہی کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اگر حکومت کوئی کسی کاروائی کے حوالے سے درخواست دیتی ہے تو اس پر بعد میں سمات کی جائے گی تو ناؤرین آج جو ہے وہ پھر لہور آئی کورٹ سے بھی رکوانے کی درخواست دی گئی تھی ہے کہ جسٹس جواد احسن نے کاروائی کی اور جسٹس جواد احسن صاحب نے بھی اس درخواست کو مفترض کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو ہے اعتجاج ہے یہ لانگمارچ ہے یہ ان کا جمہوری حق ہے پی ڈی آئی کا آئینی حق ہے اور وہ اس کو جو ہے لوگ نہیں سکتے ہیں ایسے کوئی حقامات نہیں رہیں گے جو کہ جمہوری اور آئینی جو ہے خلاف بروی ہو ان کے جو ہے وہ ایک جمہوری طریقہ کا جو جمہوری قانون کے مطابق جو ہے ہاں وہ اگر کوئی اس قرآن خاص تو کوئی تاثر جاتا ہے تو پھر اس کے بارے میں سوچے جا سکتا ہے ورنہ ابھی تک جو ہے آج جسٹس جواد احسن نے لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس جواد احسن نے یہ درخواست مفترض کر دیا ناظرین دوسرا ایک انٹرویو دیا ہے عمران خان صاحب نے برطانیہ کے ایک ادارے کو اور ڈی 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 اوال کا نام ہے نشیات ادارے کا نام ہے اور انہوں نے اس میں اعتراف کی ہے عمران خان صاحب نے اعتراف کی ہے کہ وہ جو ہے مطلب کے طاقتور اور جو ایک قرآب کا افراد تھے ان کو سوال دلوانے میں ناکام رہے ہیں جو ان کا ان کی خواہش تھی یا جو وہ چاہتے تھے وہ تمام اپنی اس پالیشی پر جو ہے عمل درامت کرنے میں ناکام رہے ہیں ساٹھ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے خلاف جو ساوش تھی وہ دو ماہ سے جو تیار کی جا رہی تھی وہ اس کو پہلے جو ہے ساوش پر عمل درامت کیا گیا اور ان پر حملہ بھی اسی ساوش کی اکڑی ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایک بات اور کہی کہ جو اس حق کابینہ ہیں امپورٹن سرکار کی امپورٹنٹ حکومت کی جو کابینہ ہے اس میں ساٹھ فیصد کابینہ جو ہے وہ مختلف کرپشن کے مقدمات میں ملوث ہے تو اس پر بھی انہوں نے جو ہے کھل کر یوہار کیا برطانوی نشیاتی ادارے کے ساتھ جو انہوں نے انہوں نے انٹرویو دیا تو ناغین اس وقت اس کے علاوہ جو ہے شیخ رشید صاحب نے بھی آج کلے لفظوں میں حکومت بری تنقید کی ہے اور انہوں نے کہایا کہ شہباز شریف کے حوالے پر انہوں نے بڑا زبزخشوں کا ایک بیان دیا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ آپ لندن میں بیٹھے ہیں اور ملک میں ایک نفسی تنفسی امرجنسی نافذ ہے لیکن اس کے باوجود وہ لندن میں بیٹھے ہیں اور نئے آرمی چیف کی تائناتی کے لیے ایک ایسے شخص سے مشروع کرنے گئے ہوئے ہیں جو شخص کے ملزم نہیں بلکہ مجرم ہے اس وقت پاکستان کے قانون کی نظر میں کیونکہ ملزم نافرین آہ وہ ہوتا ہے جو جس پر ابھی مطلب کے وہ جو ہے آہ نہ ہوا ہو جو کہ ابھی تک بے گناہ ہو یا اس کو سزا یافتہ نہ ہوا ہو اس پر جرم ثابت نہ ہوا ہو وہ ملزم کہلاتا ہے اور جب اس پر جو ہے وہ جرم ثابت ہو جائے اور عدالت اسے کسی نہ کسی جرم میں سزا دے دے چاہے وہ کرپشن ہے چاہے وہ چوری ہے جو بھی ہے اس میں اگر اس کو سزا بھی جائے تو پھر مجرم کہلاتا ہے تو نواز شیف جب یہاں سے گئے تھے اس وقت وہ مجرم کی حیثیت سے جن میں بند تھے اور مجرم کی حیثیت سے ہی جو ہے وہ اقلاعات کے غرف سے اس وقت کی حکومت نے جس طرح سے بھی ان کو اجازت دی ان کے زیر ہے ان کے بھی فالوز تھے ان کے ہیں شیفی جماعت وہ بھی ایک لیڈر ہے تو اس حوالے سے اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے انسانی حمدردی کی تیزت عمران خان صاحب کی حکومت نے انسان عمران خان صاحب کی کابینہ نے ان کو باہر پیجا تھا لیکن اچانک سے ان کے پلیٹ لیٹسو جو ہے وہ جیسے ہی برطانیہ کے حدود میں وہ پہنچے لندن کی حدود میں تو وہ پلیٹ لیٹسو کچھ فضاء کا اتنا جو ہے وہ دو سال ہو گئے اور آج تک جو ہے وہ واپس نہیں آئے تو اب جب آرمی چیف کی تائناتی ایک وزیر آغم کا اختیار ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ ایک آئینی اور قانونی حق ہے وزیر آغم کا اور وزیر آغم شباز شریف ہیں تو یہ ان کا حق ہے کہ وہ نئے آرمی چیف کی تائناتی کے لیے جو ہے وہ اپنے نام نام بلکل کریں منتخب کریں جیسے وہ آرمی چیف تائنات کرنا چاہتے ہیں یہ ایک آئینی حق ہے ان کا لیکن ناظرین ایک آرمی چیف کی تائناتی کے لیے ایک اس شخص سے مشورہ لینا اس شخص کے پاس جانا دوسرے ملک میں جانا اپنے ملک کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے جانا مطلب غیر ہے وہ بطور وزیر آغم وہاں پہ گئے ہیں تو سرکاری وسائل استعمال کر کے گئے ہیں وہاں پہ اور مشورہ جو ہے وہ جہاں پر بیٹھ کے فون پر بھی کر سکتے تھے شاید ان کو یہ بھی خطرات لحق ہو گئے ہوں گے کہ فون تو کیا یہاں تو ویڈیوز بھی آ رہی ہیں اور پھر ان کی فون کار بھی ہو سکتا ہے کہ منظرے ہاں پر آ جائے شاید یہی ہو جاتھی کہ وہ حکومتی وسائل عوام کے جو وسائل تھے قوم کا جو پیسہ تھا اس کو جو ہے وہ خرج کر کے وہاں پہ پہ پہنچے ہیں اور لندن میں پہنچ کر جو ہے وہ اس شخص کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کے عدالتوں سے مجرم ثابت ہو چکا ہے تا حال ابھی آنے والے وقت کا پاکستان میں عدالتوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا پاکستان میں جو ہے غرفکار علی بھٹو کو بھی فانگی جی گئے تھی لیکن اب عدالتیں مانتی ہیں کہ ان کو جو فانگی جی گئے تھی وہ غلط ہے آنے والے وقتوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ان کو مجرم کہتے ہوئے اور کل مجھے ہی یہ ویڈیو بنانی پرے کہ ان کو جو ہے وہ باعثت بری کرنیا گیا ہے تو پاکستان کی قرون میں کچھ بھی حرف سے آخر نہیں ہے عدالتوں کا اختیار ہے عدالتیں کچھ بھی فیفزہ کر سکتی ہیں لیکن جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو میاں نواز شیف صاحب ایک مجرم ہے اور مجرم کے ساتھ نئے آرمی چیف پاکستان کی فوج ایک برے دارے یہ سربراہ کا اعلان جو ہے وہ ان کے اس کا مشاورت کرنا میرے خیال میں یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے تو یہ نام دینی اب تک کی صورتحال ہے واقعی جو ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ اچھی بات نہیں کہ ایک مجرم سے جو ہے وہ مشاورت کی جائے ایک بہت برے جو ہمارے ملک کے محافظ آہ ایک ادارہ ہے اس کے آہ سربراہ کا جو ہے نام تجویز کرنا یا مشاورت کرنا اور اس کے نام سے ان کی مشاورت سے نام تجویز کر کے آئندہ کے سربراہ انقرر کرنا یہ ایک غلط ہی عمل ہوگا لوکیاندہ کے لیے بھی میرے خیال میں اس کو یہ پھر ایک روش چل پڑتی ہے پاکستان میں تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے نام دین تو یہ تھی میری اب تک کا آج آج کی ویڈیو آہ نام دین میں نے پہلے تو آپ کو کبھی نہیں کہا لیکن اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو ان کو سبکرائب بھی ضرور کریں لائک بھی ضرور کریں اور خاص طور پر کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے اور اپنے مشہوروں سے ضرور آگاہ کیجئے کہ جو ہے وہ مجھے کن ٹاپکس پر ویڈیوز بنا رہا ہوں یہ منے لیے ٹھیک ہیں یا آپ کو پسند آتی ہیں یا نہیں آتی مجھے تیجیے جاور ناؤرین اللہ حافظ